خوبصورت مال روڈ مشن کے حوالے سے بات کریں تو ہال روڈ کی تاریخی امارتوں سے سائز سے بڑے سائن بورڈ اتارنے کا سلسلہ جاری ہے اس وقت کیا صورتحال ہے یہ جال لیتے ہیں فاروق حمزہ سے فاروق بتائیے گا سائن بورڈ اتارے جارے ہیں جی مال روڈ اور ہال روڈ کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے اور تضائن و رائش کے لیے بڑے سائن بورڈ جو ہیں وہ اتارنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے حکمات جاری کیے گئے تھے جس کے بعد سیٹی ڈسٹرک گورنمنٹ اور میٹرو پولیٹن کارپریشن کی جانب سے اب یہ اپریشن شروع کر دیا گیا ہے باقاعدہ سائن بورڈ اتارے جارے ہیں بڑے بڑے سائن بورڈ جو کئی فٹ چوڑے اور لمبے ہیں ان کے اتارنے کا سلسلہ جاری ہے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ایسی سیٹی سفدر ورک ان سے جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا اور کیا اس میں کوئی راوٹ تو نہیں بن سکے گا کوئی حجاج یا تاجروں کی جانب سے کوئی سخت موقف جو ہے وہ زلہ انتظامیہ کو مجبور تو نہیں کرے گا جی بتائیے سفدر ورک صاحب یہ آپ نے اپریشن شروع کر دیا ہے لاہور کو مار روڈ کو خوبصورت بنانے کے لیے تو یہ ایسی سلسلہ جاری رہے گا اور کب تک یہ بورڈ اتار لیے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ نے پہلے خود ہی بتایا کہ انویبل لاہور ہائی کورٹ کی ڈریکشن کے بعد پہلے تو مار روڈ کو ہم نے بورڈ فری کی ہے اس پہ ایک سمیٹرک سائن بورڈ جو ہیں دکانوں کے شاپ بورڈ جو ہیں وہ لگیں گے اور ابھی آپ کو مار روڈ کی خوبصورت تمام بیلڈنگز جو کہ ہمارے آرکیٹیکچر اور خوبصورتی کا شخصانہ ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئی ہے اور ابھی ہار روڈ کی بات کریں تو ہار روڈ کے لیے ہمیں ڈریکشن ملی تھی کہ اس میں جو بہت بڑے جو بورڈز لگے ہوئے ان کو بھرموو کر دیا جائے تاکہ اس کے پیچھے جو چھپیوی بیلڈنگز ہیں ان کو دکھایا جا سکے تو اس کے لیے آج صبح سے ہم نے اپریشن جاری کی ہے اور اس اپریشن میں ہمارے ساتھ پولیس بھی ہے ایم سی ایل بھی ہے تمام لوگ شامل ہیں اور اس کو ہم کر رہے ہیں جیسا کہ آپ نے جانا ہے کہ یہ اپریشن نہورہ آئی کورڈ کے حکمات پر شروع کیا گیا تھا اور یہ اب جاری رہے گا تمام سائن بورڈز جو ہیں بڑے سائز کے چھوٹے سائز کے وہ اتار دیے جائیں گے مال روڈ اور ہال روڈ کی خوبصورتی کو بحال کیا جائے گا اس کے لیے سائز سے بڑے سائن بورڈز کو اتارا جا رہا ہے بہت شکریہ فاروق حمزہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے